بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپورٹ آگئی ہے ان کے کچھ دو مزید نئے ٹیسٹ ہویا ابھی آج ہی ان کو کیا امراض لاحق ہیں ان کی نویت ہے کیا اور پاکستان مسلمی قنون کے رہنماؤں کو ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا شکویں ہیں یہ ہم آج بات کریں گے اور پھر اسی تناظروں میں جو یہ خبریں گرم ہیں کہ ڈیل اور ڈھیل اور پھر این آر او اور وہ باہر جا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے پرگیم کے آخر میں بات ہوگی شیخ رشید صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حالیہ بیانات کی لیکن شامی صاحب سب سے پہلے چونکہ نواشی صاحب کے ذکر یہ ہم کریں گے اس سلسلے میں میں چاروں پہلے احسن اقبال صاحب اور فیاضل حسن چوہان صاحب کے ہم بیانات سن لیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں دیکھیں پہلے احسن اقبال صاحب نے کیا شکایت کی ہے انہیں جس ہسپٹل میں راہ لا کے رکھا گیا ہے وہاں پر کارڈیک وارڈ تک نہیں ہے وہاں پہ کوئی کارڈیالوجس نہیں ہے جو غفلت بڑھتی جا رہی ہے ان کے علاج مالجے میں یہ ناقابل بافی ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فوری طور پہ جو کارڈیک کیر ہے اس کے ہسپٹل میں شفٹ کیا جائے ڈاکٹرز کا بورڈ اس وقت ان کے لیے تیہ کیا گیا ہے وہ سب نون کارڈیک سپیشلسٹ ہیں تو یہ ایک بہت علمناک اور افسوسناک بات ہے اب اس کا جواب یا اس سے پہلے ہی جواب دے چکے ہیں فیاضل حسن چوان صاحب وہ دیکھئے ریپورٹ سامنے آ رہی ہے ٹراب آئی جو ان کی ایک ریپورٹ ہے سینے کے اور دل سے حوالے سے وہ نیگٹیو آئی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور کوئی ایس سچ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے دل کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن نیت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے نیت ان کی جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کی ہے لندن جانے کی ہے یہ ہے سر صورتحال ان سیاسی رہنماؤں کے بقول وہ جو فیاضل حسن چوہان صاحب نے نیت کی بات کی تو جو بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے جس سے آغاز ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہے عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور پھر نیت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے صحیح تو فیاضل حسن چوہان صاحب نے جو نیت کو جاننے کی بات کی ہے یہ بھی کوئی اچھی نیت سے نہیں کیلت ہے نظری بات ہے سیاسا تو کار فرما ہے ہی نا گفتگو میں چاہے ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے دیکھیں جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی آسن اقبال صاحب نے کہا کہ ان کو دل کے ہسپتال میں رکھنا چاہیے یہ تو جو موالج حضرات ہیں ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو دل کا ہسپتال ہوتا ہے جیسے پی آئی سی ہے وہ صرف دل کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے یہاں تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کے گردے میں دیکھنا کڈنی نیفرالوجسٹ بھی یہاں ہیں اور دوسرے جو ڈاکٹر ہیں شعبوں کے ہاں ان کے ایکسپرٹس مہم اور پھر یہ ایک بورڈ ہے نا جی ایکسپرٹس کا اوری ایک بورڈ ہے جو ان کو دیکھ کر یہ درست ہے کہ سپیشلائزیشن یہاں نہیں ہے دل کے حوارے سے لیکن تمام امراض جو ہیں ان کے ماہر ڈاکٹر یہاں موجود ہیں بلکل بڑا ہسپتال ہے مجھے تب یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک جو ان کا بورڈ ہے اس میں ایک نوجوان بزدار ڈاکٹر بھی شامل ہیں شعب بزدار شاید نام ہے ان کا وہ لنگس کے حوالے سے ہیں لنگس کے حوالے سے اس ایریے کے ڈاکٹر ہیں تو وہ بھی اس کا حصہ تھے برحال یہ تو ایک ایک تو عبد النبی بزدار بھی ہیں جو بزدار صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں پرائیوٹ پیکٹرس بھی کرتے ہیں اور سرکاری اسپتال سے بھی بزدار ہیں وہ لنگس کے ہی سرجن ہیں چند ایک افراد میں شامل ہیں یہ وہ نہ ہوں میں تصدیق کر لیتا ہوں بھٹی صاحب سے بارا سرجن نہیں ہوتا معالج کہہ لی جائے تو بہتر ہوگا تو برحال اب وہاں بھٹی صاحب موجود ہے ہمارے جی اسلام علیہ ویق بھٹی صاحب جی اسلام علیہ ویق بھٹی صاحب تل میں گئے رہے ڈاکٹر سے ملے ہیں وہاں پہ جو رہنم آئے پاکستل مسلم اگنون سے ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے تو پہلے اس سے بات کر لیتے ہیں پھر ڈاکٹر سعید علیہ صاحب جو ہیں وہ بھی دستیاب ہوں ہمارے ریڈ کریسنٹ کے جی جی چیئرمین ہیں وہ بھی دستیاب ہوں گے بھٹی صاحب آیاز محمود صاحب جو اس بورٹ کے سر برہے ہیں ان سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا وقت نکال کے بات کر سکیں ہم سے ڈاکٹرز کے بورٹ میں کون کون شامل ہے اور یہ بورٹ کیا کہتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے کیونکہ یہ بات بازی ہونے چاہیے کہ ہوا کیا ہے ہے کیا مسئلہ جامی صاحب پہلے تو بات یہ ہے کہ بورٹ میں چھ ماہے ڈاکٹر ہیں جس میں چار کارڈک سرجن ہیں ایک جن کا نام ہاں بار بار لے رہے تھے وہ پلمنالوجسٹ یعنی وہ ان کے جو آپ سمجھ لیں پھپڑوں کے سپیشلسٹ جو ہیں وہ ہیں ایک ان میں سے جو ہیں وہ جنرل فیزیشن ہیں اور وہ میڈیسن بھی تھوڑا سا ان کا اس پہ ہاتھ بھی بہتر ہے کیونکہ پروفیسر حضرات ہیں تمام کے تمام چھ سینئر پروفیسر حضرات ہیں جو چوتھے میڈیکل بورٹ کے اراکین ہیں ان میں آج ایک یورالوجسٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیفرالوجسٹ بھی دو ڈاکٹرز اور جو ہیں وہ کنسلٹنٹ ہیں وہ بورٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن ان سے کنسلٹ کیا جائے گا ضرورت پڑھنے پہ چونکہ جسے بات میں بتا رہے تھے چھے افراد بورٹ کا حصہ ہیں دو کنسلٹنٹ گویا تعداد آٹھ ہو گئی جی بلکل ایسے ہی ہے مگر آسن اکبال نے جو کہا ہے کہ ان میں کوئی کارڈیالوجسٹ نہیں ہے یہ درست بات ہے نہیں 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 دیکھیں جو چھے لوگوں کا بورٹ چوتھا بنا ہے اس میں چار کارڈیالوجسٹ ہیں چار اس میں تین آرمی میڈیکل کالج اور راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف جو کارڈیالوجی ہے اس کے تین ڈاکٹر وہاں سے ہیں دو ان میں سرونگ برگیڈیا صاحب ہیں جو وہاں پہ پہلے تو جو برگیڈیا صاحب آنتے وہ نہیں تشریف لائے تھے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کا معاینہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے کیا آپ وہ آویلیبل ہیں یا تشریف لائے چکے ہیں نہیں نہیں تشریف وہ بلکل نہیں لائے ہیں وہ آویلیبل ہیں ان سے آن کال جو ہے ساری ان کی سیچویشن پنڈی سے ان سے رابطہ ہے یہاں پہ جو میڈیکل بورڈ ہیں چونکہ ڈاکٹر محمود آیاز صاحب جو ہیں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں ان کو ریپورٹ بناتے ہیں بناتے ہیں ان کو پھر کنسلٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر ادنان جو ذاتی مالج ہے میاں نواز شریف کے وہ سارا دن آج موجود رہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو آج ایک سیٹی سکین ان کا ہوا ہے ڈاپلر ٹیسٹ ہوا ہے اور جو گردوں کے لیے جو ہیں ان کا وہ تین تین میلی میٹر کی میں صبح سے بتا رہا تھا کہ تین تین میلی میٹر کی جو دو پتھریاں ہیں وہ ہیں وہ ایسی نہیں ہیں لیکن وہ عدویات سے بھی نکل سکتی ہیں اور اس کے لیے لیتھو ٹرپسی جو ایک طریقہ ہے نکالنے کا پتھریاں ان سے بھی نکل سکتے ہیں وہ کوئی پریشانی کی اتنی بات نہیں ہے لیکن جو پریشانی کی مجموعی ریپورٹ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میاں نواز شریف کو صحت کے مسائل ضرور درپیش ہیں لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہ ہو جو بھی ان کے مسئلے ہیں تمام کے تمام کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہاں پاکستان میں موجود ہے اور ان کے ساتھ ابھی تک جو ہیں پچھلے دو روز سے یعنی تین روز سے میاں نواز شریف جب سے یہاں پہ آئے ہیں ان کے تمام میڈیکل بورٹ کی رپورٹ ماضی کی رپورٹ ڈاکٹر ادان جو ان کے ذاتی مالج ہیں ان کی رپورٹ کو آپ سے میچ کرنے کی کوشش کی جاری ہے سترہ جنوری کو اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا ایک دل کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اس کے بعد اکیس جنوری کو ان کا ایک تھیلیم ٹیسٹ ہوا پاکستان پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اس کے اندر کافی ساری ویرییشنز آئیں چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے ڈراؤپ ایس یا ڈراؤپ آئے ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ دونوں مختلف ٹیسٹ ہیں جو انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کچھ ویرییشنز آتی ہیں ڈراؤپ آئے آج کیا گیا ہے ڈراؤپ آئے ٹیسٹ جو تھا اس کے اندر ویرییشنز نہیں تھی لیکن یہ ہر پندرہ دن کے بعد اس میں ویری کر دیتا ہے اس میں دل کا جو مسئلہ ہے بٹی صاحب یہاں پر ایک اور غلط فہمی بھی اس حوالے سے یہ تھی کہ غالباً نوازشی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ڈراؤپ آئے ٹیسٹ کے بعد آج اس بات کی بھی تصدیق ہوگی کہ ایسا کوئی مسئلہ انہیں درپیش نہیں رہا حالی ہے دنوں میں دیکھیں وہ جب پہلا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سترہ جنوری کو جو ان کا پہلا ٹیسٹ تھا وہ اس نے ماضی کی ریپورٹ دی تھی کہ ان کو پچھلے ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر ان کی پیلپیٹیشنز تھیں ان کے دل کا مسئلہ تھا ان کو دل کا عرضہ تھا اور مائنر اٹیک بھی ان کو ہوتا رہا ہے لیکن اس وقت ان کی ٹیک کیر نہیں ہو سکی اس کے بعد جب ہی آج ٹیسٹ ہوا ہے اس میں دیفنیٹلی وہ ماضی والا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا چونکہ سب سے زیادہ جو ٹیسٹ تھا وہ بہتر ہوتا ہے ٹیلیم ٹیسٹ جو اکیس جنوری کو کیا گیا اس میں یہ بات بہت واضح ہوئی لیکن جو ٹیسٹ ہری آج ہوا ہے اس میں یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی ظاہر ہے یہ دونوں یہ ٹیسٹ اس کی ویسے تو ضرورت نہیں تھی چونکہ جب تک ٹیلیم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں سارا کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ دل کی سیچویشن کیا ہے لپٹ پروفائلز کیا ہے آپ کے لپٹ پروفائلز آپ ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ دل کے اندر سے انزائمز ہوتے ہیں کہ دل کتنا کمزور ہو گیا یا اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے وہ اس سے لپٹ پروفائلز سے پتہ لگ جاتا ہے میرے اور آپ کے دل کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کتنا استعمال ہو گیا ہے کہ میری عمر کے مطابق ہے یا میری عمر سے زیادہ استعمال ہے یا کام استعمال ہے بٹی صاحب اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ دل کے اندر ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں تفصیلات سے آگاہ کی ہے نواشی صاحب کی صحت کی یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جو کومن مینٹ سمجھ سکتا ہے یا بیان کر سکتا ہے ظاہر ہے اس میں ماہرانہ رائے تو ڈاکٹر کے بھی شامل کرنی چاہیے ٹکنیکل نوئیت کی یعنی آپ تو ایسا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی کوئی اٹیک تو نہیں ہوا تو گویا ان کا جو دل ہے اس کو کوئی بڑا آرزہ لاحق نہیں ہے اس وقت ان کی ایک ہسٹری موجود ہے اور دل کا معاملہ ایسا ہے کسی وقت بھی دباؤ میں آ سکتا ہے جو ہسٹری موجود ہو تو احتیاط جو ہے اس میں بہت لازم ہے البتہ دیگر جو امراض ہیں ان کا مسئلہ ضرور ہے جیسے گردے میں جو پتری ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں معمول کے مطابق نکالی جا سکتی ہے کوئی برونے ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ واضح بھی کیا ہے محمود ایہا صاحب نے بارہاں ڈاکٹر سعید علیہ صاحب کا اپنے ذکر کیا تھا وہ ٹیلی فون لائن پر موڈ وہ ہمارے دوست ہیں حامد الفل کی انہوں نے ابھی ٹوئیٹ کیا تھا کہ یہ جو چینلز ہیں مختلف ان میں لوگ کئی ایسے تجزیہ نگا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نوازشری صاحب اور مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو چکی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری ان کی جو ڈی ایس انڈیز ایک درجن بھر لگی ہوئی ہیں وہاں تو پھر وہ کس بات کی خبر دے رہی ہے یہ سوال انہوں نے کیا ہم خبر دے رہے ہیں یہی خبر ہے جو خبروں میں ہے معاملہ کے بھئی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ دیکھیں نا ایشو جنم کہاں سے لے رہے ہیں شامی صاحب بجازہ دینا اپنے ٹوئیٹ تو ان کا بتا دیا ایشو یہاں سے جنم لیتا ہے جب آپ کرانوہ باہرہ کہتے ہیں کہ غرفت و غفلت کا مظہرہ کیا جا رہا ہے ان کا علاج ٹھیک طرح سے نہیں کیا جا رہا ہے ان کو دل کا عارضہ ہے انہیں کسی سپیشلس کی خدمات چاہیئے وہ ہم نے نیوز دیا آپ کو بتایا ہے کہ چار کارڈک سرجن ہیں اور غفلت نہیں برتی جا رہی بغیرہ ہمارا کام تو یہی انام ریپورٹ کریں اسی لئے وہاں ڈی ایس انجی کھڑی ہیں تاکہ آپ کو درست معلومات پہنچ سی رہیں اب ڈاکٹر سعید علیہ صاحب اب آپ میرے خلال لگتا ہے کہ کوئی سفزے ہسپتال کے ترجمان ہیں نہیں یا شہباز گل کی جگہ آپ نے لے لی گل گل کہیں ایسے تو نہ کہیں شہباز گل صاحب بھی ویسے آ رہے ہیں تو اب آپ ڈاکٹر سعید علیہ صاحب سے ذرا بات کریں سامنے ڈاکٹر ساب جی والیکم السلام ڈاکٹر ساب آج آپ ہسپتال گئے تھے کیا جی میں آج ہسپتال گیا تھا لیکن وہاں پر ملاقات کی اجازت نہیں تھی اور کافی دور دور تک پولیس کا انتظام ہے جس کے وجہ سے وہاں پر عام درفت میں تاطل بھی ہے تو ریڈ کرسل کے جو چیئرمین ہے اس کے لیے تو یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں لیکن تھی موجود یہ پابندی بلکہ میں نے کوشش کی تھی کہ ان سے ملاقات بھی کر لی جائے اور ان کا حال اوال معلوم کیا جائے تو درشام صاحب غالباً جمعیرات کی وقت کی وجہ سے کہ اسی دن نہیں سکتے ہیں یہ میڈیکل ہے معاملہ اب اور طریقہ ہے اب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو ہم ملاقات دیں اب آپ یہ بتائیے کہ ان کے موالج جو ہیں ڈاکٹر سابان ان سے توادلہ خیال ہوا آپ کا ریپورٹ ان کے آگئی ہے تو ان کے جو بورٹ بنا تھا اور ان لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی بات بھی ہوئی تھی ان میں کارڈیالوجس بھی شامل ہیں ان میں کارڈیالوجس بھی تھے اور فیزیشن بھی تھے توریسک سرجن بھی تھے یہ پانچ سات لوگوں پر مجتمع ٹیم تھی جس میں سارے نوجوان لوگ ہیں اور وہ ساروں نے ان کا معنی کیا اور ان کو ملنے کے بعد وہ سب لوگ بہت خوش تھے کہ نواز شریف صاحب نے ان سے بڑی اچھی گفتگو کی بڑے پور اعتماد تھے اور مزا سے بھرپور گفتگو بھی کی انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے ابھی تک چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے سر ان کا دل اور آساب دونوں بہت مضبوط ہیں ٹھیک دیکھیں ان کی جو آپ نے پہلے ابھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ہسٹری موجود ہے کیونکہ ان کے یعنی دل اور اس کے اردگرد سات سے آٹھ سٹینٹ پاس ہو چکے ہوئے پہلے تو یہ غیر معمولی کیس ہے اور ہائی رسک ٹیکٹر ہے یہ یعنی جہاں پہ سات سٹنٹ دل میں موجود ہوں دو ہزار تین میں پہلا سٹنٹ پڑا تھا اور آخری بار دو ہزار سولہ میں سرجری ہوئی تھی تو ان تقریباً تیرہ سال میں دو بڑی اوپن سرجریز اور سیون سٹنٹس اس کے باوجود بھی انہوں نے دونوں الیکشنز کمپین میں سٹارٹ سارٹ جلسے کیے ہیلیکاپٹر پہ سفر کیا اور کل کی جو ڈاکٹرز کی اطلاع کے مطابق ابھی تک وہ بالکل اپنے آساب جو ہیں ان پہ کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں اور مضبوط ارادے کے مالک ہیں اور جو بھی ڈاکٹرز بات کرتے ہیں وہ اس کا بے سرین جواب دیتے ہیں اور انہوں کے مشروع کو قبول کرتے ہیں اب آپ کیا ہونا چاہیے ان کا وہ یہیں ہزبتال میں رہیں گے یا واپس انہیں جیل بھیج دیا جائے گا یا کئی دوست کہہ رہے ہیں کہ بھرون ملک جائیں گے کیا کہیں گے میرا خیال میں کہ اس وقت سب سے پہلے تو ہم سب کو سیاست سے بالتر ہو کر کچھ انسانیت کا سبق سیکھنا چاہیے بیماری کے حوالے سے جو اس طرح کے شرنگیز بیانات ہوتے ہیں جو ان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں دیئے گئے تھے اور پھر وہ وفات پہ گئیں ایک ستر سال کا شخص ہے جو ملک کا تین بار وزیر آدم رہا ہے ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے کروڑوں لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں چاہنے والے موجود ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام حالات میں جب ہائی رسک سیکٹر ہو تو انہیں پروپرلی ہسپیل میں رکھا جانا چاہیے ان کی پروپر کیر کی جانا چاہیے کیونکہ جیل میں جو انتظامات ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے ناکافی ہوتے ہیں کیونکہ چھانی صاحب آپ بھی جیل میں رہے ہیں میں بھی رہا ہوں اور ہم جانتے ہیں کہ جیلوں میں کیا حالات ہیں اور وہاں پہ ایک میڈیکل آف سر ہوتا ہے جو رات کے بعد اویلبل نہیں ہوتا تو ایم ایسی کی صورت میں وہاں سے نکالنے کے لیے ہوم سیکٹری کی پرمیشن درکار ہوتی ہے بلکہ اس کیس میں تو چیف منسٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی اور اجازت سروا دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کیسز میں جہاں ہائی رسک سیکٹر ہو انہیں مکمل طور پر ہسپیدال میں رکھا جانا چاہیے ان کی ڈائیگنوسس ٹریٹمنٹ اور کیئر کی جانی چاہیے یہ انسانیت کا اور طب کا تقاضی ہے ایک بار نہیں نہیں ایک بار بتائیں کہ آسن اکبال کہتے ہیں کہ ان کو کسی دل کے ہسپیدال میں منتقل کیا جائے میں اس سے متفق نہیں ہوں آسن اکبال صاحب نے محبت میں یہ کہا ہوگا لیکن جو دل کا ہسپیدال ہے وہاں پہ صرف دل کے ڈاکٹر موجود ہیں لیکن سرورز ہسپیدال میں 32 سے 34 رپارٹمنٹ ہیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کی رائے لینی ہو کسی بھی حصے کا علاج کرنا ہو جیسے ان کے سٹونز ہیں اس کے لیے لیتو ٹرپسی کرنی پڑے گی اگر تو وہ پی اے ایسے میں موجود نہیں ہے اس لیے سرورز ہسپیدال ایک بہتر ہسپیدال ہے جہاں پہ تمام کنسلٹنٹس ڈائیگنوسٹک اینڈ ٹریٹمنٹ فیچلٹیز اویلیبل ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جو ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس سے یہ بھی بات ہو گئی کہ ان کو ماضی قریب میں کوئی دل کا بڑا آرزہ نہیں ہوا کوئی جھٹکا نہیں لگا یہ آپ نے ابھی کہا تھا نا ٹرپ آئی ٹیسٹ جو ہوا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی اسکیمیا ہوا جا نہیں ہوا ایک ہفتے میں ہوا جا نہیں ہوا ان کے جو مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کیونکہ ریکارڈ ایک مہینے کا تو آ گیا لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالا جیل میں ان کو تھوڑا بہت اسکیمیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں انہیں پیمز میں شفت کیا گیا تھا جس پہ وہ جانے پہ تیار نہیں تھے لیکن وہاں لے جایا گیا ان کو وہاں تینے رکھا گیا تو کارڈیالا پیشنٹ اس حالت میں اور اس عمر میں حالانکہ اللہ نے ان کو بہت چیز سید سے نوازا ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پیشنٹ کی راؤنڈ ڈی کلاک کیر کرنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا شامل صاحب دیکھیں نا یہ ایسا ایک بار صاحب تو شکوا بنے گا انہوں نے اپنی بات کہہ دی ایک انہوں نے کہا کہ کارڈیک سپیشلس نہیں ہے انہوں کا غفت برتی جا رہے یہاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سپیشلائز لوگ موجود ہیں بورڈ بنے ہیں تمام فسیلٹیز موجود ہیں بظاہر سعید علیہ صاحب ابھی تک کے پروسیس سے مطمئن نظر آ رہے ہیں ٹیک ہے تو پھر یہ آپ خود ہی تو پھیلاتے ہیں ایسی باتیں اور خود ہی شکایت کرتے ہیں میڈیا کیوں کھڑا ہے نہیں حامد الفلکی صاحب نے کہا یہ کہتے رہے ہیں آسان اقبال نے نہیں کہا اسی سے جوڑی بات ہے اتنا غصہ آپ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو لیکن صحیح علیہ صاحب اس سرویسز آسپیٹل میں جو دستیاب زولیات ہیں اس سے مطمئن ہیں بورڈ سے مطمئن ہیں ڈاکٹر سے بات کر کے آئے ہیں ہم نے کوئی فتوہ نہیں دینا ہم نے انفرمیشن دینی ہے لوگوں کو تو وہ لوگوں کے پاس پہنچ گئی بس ٹھیک ہے ایک ایک بریک میں اب یہاں پر لے رہا ہوں بریک کے بعد اسی معاملے کو تھوڑا ماغے بڑھاؤں گا کیونکہ بات ہی ہو رہی تھی کہ شاید وہ برونے ملک جانا چاہ رہے ہیں تو یہ معاملہ کس حد تک ترسطہ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین سانے سائی بلک پہ ذکر کریں گے اور شباز گل صاحب سے بات کریں گے کیونکہ آج جو مقتول خلیل کے بھائی جلیل اور ان کے لائر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی جی ایٹی کے سربراہ سے بھی یہ ملے ہیں وہ بات کرتے ہیں لیکن جو پہلا موضوع ہم نے بریک سے پہلے چھڑا تھا اس کی ایک انگل یہ بھی ہے کہ خبر پر اس سے ناظر میں یہ ہے کہ یہ ڈیل ہے ڈیل ہے این آر او ہے باہر جا رہے ہیں شیخ صاحب نے اپنے بیان پر ایک اور ٹی وی چینل میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب کا میسج آتا ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا تو شیخ صاحب کی بات کی انہوں نے خود ہی وضاحت مزید بھی کر دی لیکن سر اسلام آباد میں جس دوست کو بھی فون کریں وہ کہتا ہے خبر کر رہا میں اور یہاں لاہور میں بھی آج پچھلی دور حکومت میں ایک بڑے اہم وزیر کے منصف پر فائز رہنے والے صاحب آج ہمیں ملے مجھے بھی اور آپ کو بھی تو انہوں نے بھی اخرار ہی کیا ہے کہ ہاں کچھ ایسا ہے چلو جو بھی خبریں اڑا رہے ہیں حکومت کے آساب پر تو سوار ہے نا تو یہ تو حکومت جانے اپوزیشن جانے حکومت کو چھٹکیاں لے رہے ہیں بلکہ ابھی مجھے اب کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو تو پتہ ہی نہیں چلنا کہ کیا ہو گیا اچھا یہ بھی ہو سکتا اب ایک اور خبر سن لے نا ساتھ آپ مجھے آپ اگر اجازت دے رہی ہیں اب ایک خبر مجھے یہ ملی ہے کہ اٹھارہ فروری سے چھبیس فروری کے درمیان بیرون ملک وہ جا سکتے ہیں علاج کی قرص دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی اشارہ ان سے نہیں ملا کہ وہ جانا چاہتے ہیں بیرون ملک ان سے تو نہیں مل رہا وہ تو ان کے جو مل کے لوگ آئے ہیں ان کو پہلے تو میں بھی ملتا ہوں تھے آپ بھی ملتے ہیں اور ہمارے عوید بکرم صاحب بھی ہاں کٹھے ملتے ہیں جی جی اور وہ اپنے پوچھ یعنی پورے حواس ان کے جو تھے ماشاءاللہ اور اصحاب جو تھے مضبوط نظر آئے اور گفتگو ان سے بڑی نارمل ہوئی تو اس لیے پہلی بات تو اس وقت تو وہ جیل میں ہیں پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی رہائی ہوگی ان کی درخواست جو زمانت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو ان کی پہلے زمانت کی درخواست منظور ہو وہ طبیب ندو پہ سزا مطلق درخواست ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریپورٹ جو مانگوالی ہے درست ہے زمانت جو ہے پہلے ان کی ہو رہا ہوں پھر وہ ای سی ال پہ بھی ان کا نام ڈالا ہوا ہے پھر وہ ای سی ال سے پھر اس کو جانے کی ضرورت ہو تو بڑے مراحل ہیں اس میں میں نے تو اس بات کو اس لئے زیادہ سنجیدی سے لیا ہے شامی صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وہ جو سابقہ حکومت کے کاہم وزیر آج مجھے اور آپ کو کانوں میں بتا رہے تھے کہ ہاں کچھ ایسا ہی ہے آٹھ دس ماہ کے لئے وہ جا رہے ہیں اور اسی مہینے جا سکتے ہیں تو میں اس لئے سنجیدہ ہوں اس لئے موضوع رکھیں یہ سارا زیاری جو خبریں اڑ رہی ہیں جو موجودہ حکومت کی ذرا چھٹکیاں لینا چاہتے ہیں تو وہ ساری خبریں پیناتے بھی ہیں وہ بھی شریک ہیں اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچاری حکومت جو ہے اس سے بالا ہی بالا کچھ ہو جانا ہے اچھا ایسا تو ہے نہیں شیخ صاحب کے بقول تو خان صاحب نے کہا نہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہونا اب اگر کسی کی عدالت سے زمانت ہو گئی عدالت سے باہر جالے گئے مزارش ہے کہ سولہ سترہ فروری سے آن ورڈ اتنی یہ جو اصل میں اب ہمارے ہاں جو یہ تجزیہ نگاری اور تجزیہ کاری ہے وہ کوئی نجومیوں کا پیشہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا شہباز گل صاحب آگئے ہیں مجھے ان سے بات کرنی بڑی ضروری ہے ہمارے مردہ امتیاز صاحب ہیں وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ سانیہ ہوا ہے سائی وال کا اس پہ طاہرل قادری صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا کوئی ردد عمل نہیں ہے تاہرل قادری صاحب کیوں خاموش ہے انہوں نے بھی اظہار حمدردی کی ایک رسمی سی بات ہے کوئی گرجیں نہیں ہیں چمکیں نہیں ہیں گرجنا برسنا تو کافی عرصے سے انہوں نے چھوڑ دی ہے یہ اب ایسا کیونکہ سوال ہے اب نورولہ صدیقی جانے مجھے کوئی میری نوٹس میں نہیں آیا کہ کوئی ایسا کوئی شدید احتجاج ہوا اچھا اب شہباز گل صاحب تشریف لات چکے ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر دیکھئے آج میں نے دیکھا کہ آپ موجود تھے خلیل کے بھائی جلیل موجود تھے ان کے وکیل برسٹر احتشام امیر الدین تھے اور ان کے اہل خانہ وہاں موجود تھے آپ نے ان کی ملاقات کرائی سربراہ جی ایٹی سے بھی لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خلیل کے بھائی جلیل کو تو بولا لیا ان کے وکیل کو بھی بولا لیا یہ آپ نے زشان اور اس کی والدہ اور اس کے بھائی کو کیوں سائیڈ لین کر دی اس ایشو میں گل صاحب جی بہت شکریہ جامی صاحب اور سلام عرض ہے جامی صاحب والیکم السلام سر بات یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ پتا ہے پہلے سے جو جی ایٹی ہے اور سی ٹی ٹی ہے انہوں نے کچھ وقت مانگا ہوا ہے اس کیسے اور اس کیسے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جی ایٹی اپنی کاربائی کر رہی اس میں سی ٹی ٹی کر رہی ہے جیسے ہی اس کے بھی ہمارے پاس ریزلٹ آتے ہیں وہ بھی ہماری ماں ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ملیں گے کے ساتھ بھی بات کریں گے کیونکہ دونوں کیسز کا جو اس کی انویسٹیکیشن ہو رہی ہے اس میں دونوں کیسز دونوں فیملیز بھی ان کا ڈیفرنٹ پرسو کرنے کا طریقہ ہے اور دونوں کیسز میں بھی چھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایٹس پوائنٹ آگے کیا ہوتا ہے جیسے جیسے انویسٹیکیشن آتی ہے وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے جیسے ہی ہمارے پاس اس کیسے بارے میں بھی انفرمیشن آتی ہے ان کی بھی فیملی کو ملیں گے ان سے بھی بات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ دار صاحب یہ بتائیے کہ خبر آئی تھی کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو وزیراعاللہ صاحب ہیں وہ ان فیملی کے لوگوں سے ملے تو بتائیے کہ وزیراعاللہ نے کیوں زحمت گوارہ نہیں کی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اتنے لوگ مر گئے اس فیملی کے اور دن دہارے اور وہاں تازیت کے لیے گیا نہیں ہے کوئی شخص بھی سرکاری طور پر اور میری اطلاع کے مطابق تو آپ بھی ان کے گھر نہیں گئے اور وزیراعاللہ صاحب بھی نہیں گئے کیا وجہ ہے اس کی جی شامی صاحب اس میں کسی دشمن نے آپ کو اچھی اطلاع نہیں دی پہلے تو وزیراعاللہ صاحب اتطال گئے تھے اس کے بعد میں خود ان کے گھر گیا تھا اور میرا مسلسل رابطہ ہے فیملی کے ساتھ اور وزیراعاللہ صاحب کے بحاف پہ آج بھی ان کی فیملی نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے کیونکہ وزیراعاللہ صاحب آج کسی امپورٹن میٹنگ کے لیے وہ اسلامباد میں ہونا پہلے سے سکیجول تھا ان کا نہ ہوتا تو آج ان کی یہاں ملاقات ہوتی انشاءاللہ بہت جلد ان کی بھی ملاقات ہوگی تو وزیراعاللہ ان کے گھر گئے چاہتے ہیں ان کی مزاج پرسی کے لیے تحضیت کے لیے نہیں جی ابھی نہیں گئے وزیراعاللہ لیکن میں یہی تو نکتہ اٹھایا ہے یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا سانیہ اگل صاحب وہ پھول لے کے تو گئے تھے اسپطال میں بچوں کے ساتھ اس پہ بھی کئی نکتے اٹھے لیکن گھر نہیں گئے وہ ان کے لاہور میں گھا رہا ہے ان کا نہ فاتحہ پڑی اب آپ کے جو ایڈیشنل چیف سیکریٹی ہوم کے ہیں انہوں نے ان کو شہید قرار دیا ان کے لیے فاتحہ پڑی اور اخبار نویسوں کے سامنے پڑی بلکہ ساتھ فیاضل سنچوان صاحب بھی موجود تھے انہوں نے پڑی یا بھی اخباری دوستوں کے ساتھ انہوں نے فاتحہ پڑی ان کو شہید قرار دیا تو اتنا بڑا سانیہ اور اس میں نہ وزیراعظم صاحب ان کے مختلف گھر گئے اور نہ وزیراعظم گئے تو یہ آپ کی تازیت جو ہے وہ بھی بہت ایسی چیز ہے جو کسی ہر شخص کا حق نہیں ہے نہیں سر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تازیت کرنی چاہیے اور تازیت سے جو کسی بھی شخص کے جو دل میں غم ہوتا ہے وہ آپ بانٹتے ہیں اسی لیے وزیراعظم صاحب کی ڈائریکشن پہ میں ان کے گھر بھی گیا اور میں کنٹینیوز بھی ان کے ساتھ آپ سے بلوں ابھی یہ بھی خبر آئی تھی کہ وزیراعظم نے یہ کہا ہے وزیراعظم کو کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ عدالتی کمیشن بننا چاہیے اس میں اور تو بنا دے تو کیا آپ سوچ رہے ہیں اور کیا اطلاع ہے سلسلیم آپ کی جی شامی صاحب ایسا ہے کہ وزیراعظم صاحب کل تشریف لائے تھے اور انہوں نے بڑی کلیر ڈائریکشن دی کہ آپ نے جو وکٹمز ہیں ان کو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ان کی سیٹسپیکشن ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑتا ہے آپ کریں تو اس میں جوڈیشن کمیشن بھی کوئی آف دی ٹیبل نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ جو بھی ہمیں کرنا پڑا آج جو وکٹم فیملی تھی انہوں نے اپنے وکیل کے ساتھ جو پریس کانٹرز دی اس میں انہوں نے کہا کہ آج جب وہ جی آئی ٹی کے ہیڈ سے ملے ہیں تو انہیں ابھی تک جو کچھ ان کو بتایا گیا اسے اوپر انہیں ترس ہے گویا یہ فیملی جو ہے یہ جلیل صاحب کی یہ اب جی ای ٹی میں پیش ہوگی کیونکہ یہ تو پیش نہیں ہو رہے تھے بلکہ یہ تو لاہور آئی کورٹ چلے گئے تھے وہاں جا کے مطالبہ کر رہے تھے آج کی سماعت میں بھی کہ جوڈیشن کمیشن بنایا جائے کیونکہ ہمیں جی ای ٹی پر اعتبار نہیں ہے یہ تو وہ آٹ ٹیٹی ریجیکٹ کر چکے تھے جی ای ٹی کو تو آج کیا دوبارہ اعتبار آ گیا انہیں جی ای ٹی پر نہیں سر میں ایسا نہیں جامی صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بشہرے اپنی کو بات بدل رہیں وہ تو ایک فکتم ہے ایک ایسے پروسس میں سے ہماری پولیس کا ہمارا نظام اتنا ایک غریب آدمی کے لیے اتنا خراب ہے کہ اس کا جو کچھ آپ کے سامنے موڈل ٹاؤن میں ہوا سبزہ زار جو کچھ پہلے ہوتا آیا تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اداروں کی اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے ایسی انویسٹیگیشن کے اوپر تو وہ بشہرے ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا آج ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو جو جی ای ٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کھل کے بات کی ان کو بتایا ابھی تک کیا ہوا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے جس پہ انہوں نے خود سے کہا کہ ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ جانا چاہیں صبح تو تشریف لے آئیے کہ پہلے اس کا پارٹ نہیں تھے تو کل ایک بجے وہ جی ای ٹی کے جو سربراہ ہیں ان سے ملیں گے مزید ان سے جو سربراہ ہیں وہ چیزیں شیئر کریں گے جو بھی ان کی ابھی تک انویسٹیگیشن ہے اور یہ بھی اس نے شمولیت کا انہوں نے کہا ہے اور اگر ان کا کسی بھی لیول پہ اعتماد نہیں ہوا تو ہم حاضر ہیں اس کے ساتھ بلکی کام کرنے آجا گل صاحب یہ اسی مدعہ پر ایک آخری آپ سے کیوری ہے کیونکہ آج یہ سماعت بھی تھی لاہور ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ کے سامنے وہاں پر بیسٹرے تشام امیر الدین اور یہ خلیل کے بھائی جلیل بھی موجود تھے وہاں پر چیز جیسے صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ جیوڈیشل کمیشن بنانہ وفاق کا کام ہے تو اس بارے میں آپ ریپورٹ دیں لیکن بڑا اہم نکتہ ہے جو آپ کے لیے بھی قابل ہے غور آپ اس پر رسپانڈ کرنا پسند کریں گے کیا کہ آپ نے فرمایا چیف جیس صاحب نے کہ میرا سوال غور سے سنیں اور گول مت کریں یہ بتائیں کہ آپریشن کس کے کہنے پر کیا گیا یہ وہ پوچھ رہے ہیں جی ایٹی کے سربراہ سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی بارہ سوال رپیٹ کیا اور بعد میں ترخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ آپریشن ایس پی جواد کمر کے حکم پر کیا گیا اور جی ایٹی کے سربراہ نے کہا کہ انہیں بھی معتل کر کے شاملے تفتیش کیا گیا جس پر چیف جیس صاحب نے کہا کہ کیا اس آپریشن کی حکم دینے والے مسکورہ شخص کے خلاف ایف آئی آر میں اس کا نام نامزد ہے یا نہیں میری طلاف میں قطابے کے نام نامزد نہیں ہے تو سوال تو اٹھے گا پھر جی ایٹی پر بالکل اٹھے گا سر اگر یہ حقیقت ہوئی اور میں تو کیونکہ وہاں موجود نہیں تھا اور اگر جی ایٹی کے جو انویسٹیگیشن ہے وہ یہ سمجھ دی ہے کہ وہ اس میں انوالز تھے یا انہوں نے فون پر یا کس طرح سے بھی حکم دیا تو بالکل یہ ان کا جائز سوال ہے اور اس کو انٹرٹین ہونا چاہیے اس سوال پہ ان کے سوال پہ انہیں انصاف ملنا چاہیے تو ہم بالکل مکمل سپورٹ کریں گے جو بھی جس لیول پہ بھی ایس پی کہیں ایس ایس پی کہیں اس سے اوپر کہیں جس بھی لیول پہ کوئی شخص اس میں انوالز ہو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق یہ گورنمنٹ آف دی ایک کی پوزیشن ہے ہم وچم فیملی کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی تسلی کرانے کے لیے ہر لیول تک قانون کے اندر رہتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ شباز گل صاحب تشریف لائے اب دیکھیں یہ نکتے کی بات تو یہ یہاں پہ نکتاڑ جاتا ہے کہ جس بندے کے کہنے پر آپریشن کیا گیا جس کا نام بھی اجادالت میں لیا گیا اس بندے کو تو نامزد کیا ہی نہیں گیا ایف آئی آر میں اب دیکھیں نا اس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے بھی بارہ دیکھیں اس میں پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ اس بندے کو اطلاع کہاں سے ملی ملکل پھر تو سوالہ دائرہ کے ایک انٹریلیجنس انفرمیشن آئی ہوگی پھر ان تک پہنچی ہوگی پھر آگے پہنچی ہوگی بڑا سلسلہ واقعات کا ہے دیکھیں یہ جو چیف جستر صاحب نے یہ کہا کہ کمیشن مقرر کرنا تو وفاقی حکومت کا دائرہ ہی جا رہا ہے تو یہ ایک انیس ست چھپن کا ایک قانون تھا جس کے تحت انکوائری کمیشن مقرر کیا جاتا تھا تو نوازشلیج صاحب کے دور میں مارچ دوہزار سترہ میں اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا قانون بنا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ اچھا تو پھر اس لئے چیف جستر صاحب نے کہا اس کے تحت وفاقی حکومت کا دائرہ کار وہ پورے ملک میں کیونکہ پھیلا ہوتا ہے وہ کمیشن مقرر کر سکتی دلچسپ میں ایک فرق ہے اس میں پہلے یہ تھا کہ جو انکوائری ہوتی تھی اس کی رپورٹ پبلک ہو یا نہ ہو یہ حکومت کی مرضی ہوتی تھی اس کی ثواب دیت تھی اس میں نیا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پبلک ہوگی لازمًا جو رپورٹ ہوگی اللہ یہ کہ کمیشن خود یہ کہے کہ یہ پبلک نہ کی جائے اچھا دیکھے نا یہ بدل دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک صوبائی قانون بھی موجود ہے جس کے تحت سانیہ مارڈل ٹون کی انکوائری کی کرائی گئی تھی ہاں عزالتی ٹریبونل سے اور اس میں وزیرِ اللہ بھی درخواست کر سکتا ہے ہائی کورٹ سے اور وفاقی حکومت بھی درخواست کر سکتی میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جو وفاقی قانون ہے کیونکہ یہ حاوی ہے سب پہ اس لئے چیف جس صاحب کہتے ہیں کہ وہ انکوائری کمیشن مقرر نہیں کر سکتے چیف جس صاحب نے جواب طلب کر لی ہے انہوں نے کہا مجسٹریٹ کو میں مجسٹریٹ کی ذمہ داری لگا سکتا ہوں کہ وہ انکوائری کر لے لیکن کمیشن مقرر نہیں کر سکتا یہ حکومت کرے گی چلیں اب ساتھ فیوری کو دوبارہ انہوں نے جواب طلب کر لیے بتائیں کہ کمیشن بنانے کے حوالے سے وفاق کیا کہتا ہے بریک لیتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شام صاحب وقت کام ہے تین چر موزود رہ گیاں ہم اچھا ایک چھوٹی تازیت کرنی ڈاکٹر مولانا اسلم صدیقی جو پنجاب یونیورسٹری کے خطیب تھے اور میں خلال وہ ان کا انتقال ہو گیا کل صبح ان کا جنادہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی مقفلت مرمائے بڑے عالم دین تھے مفسر قرآن تھے اور ایک اطلاح ہے کہ دس پجے جنازہ ہوگا دس ساڑے دس کو جنازہ ہوگا پنجاب یونیورسٹری ابھی چونکہ میں نے پروگیم انانس کیا تھا کہ آج ہم عمر صرف راح شیما صاحب سے بات کریں گے اور ان کو زیمہ داری ملی ہیں پاکستان ترحی کے انصاف کی مرکزی سیکرٹری تلات ہیں بلکہ کل جب بزیر آدم صاحب لاہور آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اہم اجلاسوں میں بھی انہیں بلایا سپیشلی جو انفرمیشن منسٹریز ہیں پروونس کی اور وفاق کی ان کے جلاسوں میں بھی میڈیا کے جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وزراء اور مشیر اور معاونین ان کے ساتھ بٹھایا گیا کچھ تاس دیئے گئے ہیں میڈیا ٹیمز کو اور کپتان بظاہر جو وزراء کی ٹیمیں ہیں ان سے کچھ مطمئن اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پرفارمنس گورنمنٹ کی ہے وہ اس طرح سے پورٹر نہیں کی جا رہی میڈیا پر اور جو افسان ہے ساہیوال کے ہنگام جو پروفارمنس رہی اس سے بھی کچھ مطمئن نہیں اس لیے پھر عمر صرفراز شریمہ صاحب کی ایکسپورٹیز بھی لی جا رہی ہیں اس لیے بات کرتے ہیں دیکھیں جہاں ہمارے فواد چودری صاحب ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جو کہتے ہیں کہ دو قانون ہیں اس ملک میں ایک غریب کے لیے ہے ایک امیر کے لیے ہے اور غریب کو پوچھتا نہیں وہ بھی میری اطلاع کے مطابق فواد چودری صاحب بھی جو سانیہ ساہیوال ہے اس کے متاثرین کے گھر نہیں گئے ان غریبوں کے دل پر انہوں نے بھی ہاتھ نہیں رکھا صحیح ہے ان کے تازیت نہیں کی جو زخمی ہے ان کی مزاج پرسی نہیں کی اور صرف گوانر پنجاب گئے تھے صوائے چودری محمد سرور صاحب یہ سارے جو وزیر ہیں مجھے تو وزیراعظم کو جانا چاہیے تھے اس نویت کا حادثہ تھا وزیراعظم نے کہا تھا تو بزدار صاحب آئے تھے صاحب آل وزیراعظم نے کہا ہے وزیراعظم خود کیوں نہیں گئے وزیراعظم نے کہا ہے تو بزدار صاحب کو کہا گیا کہ اب ملیں فیملیز ان کے گھر پہ کیوں نہیں گئے اگر سیکیورٹی مسئلہ تھا ان کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس اور ان کی تازیت کرتے ہیں ان کے ساتھ بلکو ٹھیک اچھا جی بہت شکریہ عمر صرفیز شیما صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کو بڑی اہم ذمہ داری ہے پارٹی کے لیے دوبارہ سے ملیں آپ پرانے ورکر ہیں لیڈر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اب آپ کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے مزیراعظم صاحب چاہ کے رہے ہیں کیا اہداف دیے جا رہے ہیں اپنی ٹیموں کو اور آپ سے کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کل ہدایت کیا تھی ان کی آپ سب کے لیے دی شکریہ گانی صاحب بلکل آپ نے تک کہا کہ یہ ذمہ داری ہیں مجھے میڈیا کے حوالے سے دی جائیں پاکستان طریقہ انصاف کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تنظیم نو کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے میڈیا کی منیجمنٹ اور تنظیم نو کے حوالے سے یہ ذمہ داری ملی ہے لیکن اب کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف حکومت میں بھی ہے لہٰذا بطور ایک جماعت ہم ہمارا جمہ داری ہے وہ یہی کہ ایک سپورٹ سسٹم دے وہ حکومت کو مہیا کیا جائے کیونکہ پچھلے چھے مہینوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو مطلب وجوہات کی بنا پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ٹیلی کے اوپر جس طریقے سے موقع پیش کیا جانا چاہیے تھا محسن انداز میں اس حوالے سے بھی کچھ معاملات کو دکھا گیا تاکہ ہم بہتر طور پر جو حکومت کی قاتلگی پسلے پانچے مہینے میں اس کو عوام تک پچھا سکیں کیونکہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ لوگ جو تباہ حال معیست اور تباہ شدہ ادارے چھوڑ کے گئے وہ بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور روز تیوی ویٹ کے صرف عوام میں مایوسی تنانے پر لگے ہوتے ہیں تو اور معاملات جائے وہ دو تقرار سے آگے جائیں نہیں پا رہے ہیں سو اس کی کوشش آپ نے یہ دو تقرار آپ جیسے جو بانیان میں یا پرانے ورکرز ہیں ان کو جو تحریکی انصاف پر ہوئی تنقید کا دکھ ہوتا ہے وہ شاید ان لوگوں کو اس طرح سے نہیں فیل ہوتا جو تقرار ہی کرتے ہیں اور اصل بات نہیں سامنے لے کے آتے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بھی آن بورڈ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ میترہ تاثر درست ہوگا دیکھیں جانی صاحب جو میں نے آپ سے ارز کیا رہا ہے کہ دیکھیں وہ بہتر طور پر عوام کے سامنے پیس کرنے کے حوالے سے جوابلات ہیں اسی حوالے جو سٹریٹیجی بنائی رہی کہ ان جو بھی مشکلات یا تحفظات اگر ہیں کسی کے تو ان کو بھی دور کیا جائے بھی پھرے دروں میں جو ہے مختلف میڈیا کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی پرائم نیسٹر نے بھی خود بھی ملاقات کی اور وہ خود بھی ذاتی طور پر اس پر دلچسپی لے رہے کیونکہ بڑا ایک اہم کردار رہا ہے کہ طریقہ انصاف کا پیغام لوگوں تک پہچانے میں اس لیے میں تو خود ذاتی طور پر سمیت ہوں کہ پاکستان کا میڈیا ہم اس تبدیلی میں ہمارا حصہ دار ہے اور اس چھ مہینوں کے اندر شامی صاحب آپ سے مقاطب ہے چیمہ صاحب چیمہ صاحب یہ جو میڈیا کی جو درگت بن رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے الیکٹرونک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو سارے ہی کھل رہے ہیں اور ان کا گلہ گھونٹنے یعنی یہ تاثر یہ ہے کہ گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور یعنی بے روزگاری پھیل رہی ہے لوکار کن چھانٹیاں ہو رہی ہیں مگر ایک بات آپ میری مان لیں کہ کوئی ایسی بیٹھی گولیاں کہیں سے لائیں جو اپنے وزیروں کو کھلائیں تاکہ تھوڑی میٹھے میٹھے بول تو بولنے لگ پڑے باقی تو گڑ نہ دیں گوڑی جیسی بات تو کچھ کر لیں شامی شاید میں ببکل آپ کی بات سے درام کرتا ہوں لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم جو بائیس سیس سال جو ہم باہر پیٹھ کے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ہم جو بار بار کہتے رہے کہ حالات بہت تباک ہون ہیں وہ آپ یقین کریں گے جب حکومت پہ آنے کے بعد جو اندازہ ہوا ہے کہ حالات اس سے کہیں زیادہ جو ہے مگر میٹھے بول بولنے سے کس نے منع کر دیا ایسے میں آپ پرپل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ روئیوں میں تبدیلی آنی چاہیے حقومت میں آکر روئیوں میں تبدیلی آنی چاہیے ٹیک آپ بھی تو اس کے ایک مثال ہے نا آپ سے بھی تو بات ہوئی رہی ہے آپ کو بھی تو لوگ سونی رہے ہیں بہرحال بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جی کچھ ان کے ہی انداز میں کافی باتیں مرخل ہو گئی ہیں یہاں اتنے اجازت دیتے ہیں ہمارے پروگرم کو فارمٹ اور آپ کی ہدایت نامہ آچھا میں شیخ شرشید صاحب بلاول بٹو زرداری کا ذکر کرتا چاروں گر بجاز نے دیکھیں جی یہ کہ شیخ صاحب نے کیا فرمایا اور بلاول بٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا ہم کب شادی کرے ہم کیا ایک شادی کرے یہ چار صوبے ہے تو ہر صوبے سے ایک بیوی ہونا چاہیے یہ مو اور مصور کی دال ملک کے حال پر رہم کرے بلاول زرداری نہ بنے بلاول بٹو بنے اور اگر وہ بلاول زرداری بنے گا بلو رانی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے سب سے بڑا گٹر پاکستان کا جو ہے اس کا نام ہے آسف زرداری جب بھی شیخ صاحب کا ذکر ہوگا اب کے بعد ہم کہیں گے پنٹی کا شیطان ہے انسان ہے بلو رانی کو کہایا کہ مافی مانگ لے اسی میں تیرا فائدہ ہے اور پتری سے پتری کا لندن میں علاج ضروری نہیں ہے لال اویلی میں بھی دھم ہوتا ہے اور جب لال اویلی میں دھم ہوتا ہے تو پتری نکل جاتی ہے اور پتری کے لیے لندن جانے کی سجائش نہیں ہے اچھا محترمہ شما جنیجو لکھتی بھی ہیں لندن موقعی میں ان کے ایک ٹویٹ کے جواب میں بلاول صاحب نے کہا کہ ہاں غلطی شاید ہو انہوں نے انہوں غلطی کا اطراف کیا ہے انہوں نے کہا مجھے یہ بات نہیں کہنی تھی یہ ایک اچھی بات ہے لیکن شیخ صاحب اس سے مطمئن نہیں ہے وہ کہتے ہیں باقاعدہ معافی مانگی جائے نہیں دیکھیں اگر بات میڈیا کے سامنے پریس کانفرمس میں مائک کے سامنے کہی گئی ہے یہ تو مائک کے سامنے نہیں کہی گئی ہے یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے ٹویٹ تو پھر یورپ فورم ہے نہیں یہ تو لگتا ہے اصل میں دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ میڈیا کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ آگے نشر کرتے ہیں ان کی گالیاں جو ہیں اب ہم نے تو بیپ لگا دی تھی آپ نے دیکھا ہمارے پروڈیسر نے بیپ لگا دی اس لفظ پر پہلے لگی ہوئی نہیں ہم نے لگی ہوئی نہیں سب نے لگائی ہے ہم تو اس کی بانی ہے اس کام کے نہیں نہیں کوئی آجہ بارال آپ نشری نہیں کرنے دیتے ایسی کو بات ایسی کو بات نہیں ہے آجہ چلے پروگرم وہ ختم ہو گیا ہے احمد پر شرکے سب دور رزاق سب کی